سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی پاکستان نے ہمیشہ اپنے مسلم ملکوں کی باوقت ضرورت کھل کر مدد کی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان ملکوں نے احسان کا بدلہ اتارنا تو دور کی بات کبھی شکریہ بھی اداد نہیں کیا اور نہ ہی پاکستان کے اس احسان کو اہمیت دی پاکستان نے مسلم ملکوں کی کس کس طرح سے مدد کی اس کا بیان کرنا اس مختصر ویڈیو میں تو ناممکن ہے لیکن آج ہم آپ کو اسرائیل اور لبنان کے درمیان دوزار چھے میں ہونے والی جنگ کا حوال سنانے جا رہے ہیں جس میں پاکستان کے میزائلوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جس سے اسرائیل امریکہ کی مدد کا طلب گار ہوا لیکن امریکہ چونکہ اس وقت افغانستان میں پھنسا ہوا تھا اور اسرائیل کی مدد نہ کر سکا جس کی وجہ سے اس جنگ میں اسرائیل کا کافی جانیوں مالی نقصان ہوا تو دوستو آج کی ویڈیو میں پاکستان کے اس میزائل کے بارے میں آپ کو اگاہ کریں گے اور بتائیں گے کہ اس جنگ میں پاکستان کے میزائل نے کیا کردار ادا کیا تو دوستو یہ میزائل پاکستان نے سن 1993 میں تیار کیا تھا اس میزائل کی ساخت چینی میزائل کی طرح تھی اور جو میزائل پاکستان نے چین سے حاصل کیا اس میں موڈفکیشن کر کے اس کو جدید بنایا گیا تھا اس میزائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹینک شکن میزائل ہے اور مضبوط سے مضبوط ٹینک بھی اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتا پاکستان نے یہ میزائل آزربائیجان اور ترکی کو بھی فرام کیے ہیں اس میزائل کا استعمال اگرچہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہا لیکن جس طرح کا استعمال اس میزائل کا حضب اللہ نے اسرائیل کے خلاف کیا وہ اپنی مثال آپ ہے ناظرین گرامی واقعہ کچھ یوں ہوا کہ سن دوزار چھے میں اسرائیل نے حضب اللہ کے کچھ سرکردہ رہنماؤں کو گرفتار کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ بمباری کر کے شہریوں کو بھی شہید کر دیا تھا جس کا بدلہ لینے کے لیے حضب اللہ نے اسرائیل کی سرحد کے اندر جا کر اس کی دو فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا کہیں ایک فوجی مار دیئے اور تین فوجیوں کو قیدی بنا کر ساتھ لے آئے اس کے بعد حضب اللہ کا دعویٰ سامنے آیا کہ ہمارے رہنماؤں کو رہا کیا جائے ورنہ ہم مزید کاروائی کریں گے لیکن اسرائیل نے اس وارننگ کو سیریس نہ لیا اور اس وقت کے وزیر آزم نے پرجوش انداز میں کہا کہ اب حضب اللہ آخری سان سے لے رہی ہے اور اس کی موت قریب ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل اس وقت فلسطین کے میدان میں حملے کر کے حماس میں دیشتگردی کر رہا تھا اور سمیتا تھا کہ حضب اللہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں جو ہمارے آگے بول نہیں سکتے لیکن پھر بھی گزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مجاہدین نے کمر قس لی تھی اور اپنی مشین گنوں کا روخ اسرائیل کی طرف کر دیا تھا اور مقابلے کے لیے پوری طرح تیار تھے لیکن اسرائیل کے ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے ان کے پاس جو راکٹ تھے وہ انتہائی پرانے اور بوسیدہ ہو چکے تھے لیکن دوسری طرف اسرائیل کے پاس جدید اور طاقتور ترین ٹینک موجود تھے جن کا مقابلہ کرنا مجاہدین کے بس کی بات نہیں تھی اسرائیل کا مارکاوہ ٹینک اس وقت بھی دنیا کی نظر میں ایک طاقتور ٹینک سمجھا جاتا ہے جو اس وقت بھی اسرائیل کے پاس تھا اس طرح کے ٹینک برطانیہ کے پاس چیلنجر نامی روس کے پاس ٹی نائنٹین جرمنی کے پاس لیپرڈ اور پاکستان کا الخالی ٹینک ہیں لیکن اسرائیل کا مارکاوہ ٹینک بہرحال ایک طاقتور ترین ٹینک تھا جب اس ٹینک سے اسرائیل نے حماس پر حملے کیے تو مجاہدین کی مشین گن نے صرف ان میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہی کر سکیں اور ان ٹینکوں کا کچھ نہ بگاڑ سکیں اس طرح اسرائیل کی فوئے نے حماس میں بے گناہ بے شمار شہریوں کو شہید کر دیا اور حماس کے علاقے میں پیش قدمی کرتے رہے دوسری طرف اسرائیل سمجھتا تھا کہ حضباللہ بھی ان مجاہدین کی طرح ہی کمزور ہیں اور کچھ دیر میں ہی دیر ہو جائیں گے لیکن حضباللہ حماس کے مجاہدین کا حال دیکھ چکی تھی اور اسے پتا تھا کہ اسرائیل کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اس طرح انہوں نے اسرائیل کے خلاف پوری تیاری کر لی جب اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تو حضباللہ نے اسرائیل کے دو دیہات خالی کروا لیے اور ان پر قبضہ بھی کر لیا چنانچہ دو جولائی کے دن اسرائیل کی فوج لبنان میں داخل ہونا شروع ہوئی اور اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے بالکل پرواہ ہو کر ٹینکوں کی کتارے لبنان میں داخل ہوتی جا رہی تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے کسی پکنک پارٹی پر جا رہے ہیں اور ان کو خیال بھی نہیں تھا کہ ان کے خلاف مضامت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ حضباللہ نے گاؤں خالی کروا لیے تھے اور اسرائیلی فوج کے دماغ میں یہ بات تھی کہ لبنانی پسپا ہو کر کہیں چھپ گئے ہیں اور کسی قسم کی مضامت کا کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن جب اسرائیل کی فوج لبنانی علاقوں میں پوری طرح داخل ہو گئی تو حضباللہ کے مجاہدین نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور پاکستانی ساختہ میزائل گزنوی کے ساتھ اسرائیل کے ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیئے دوستو جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ پاکستانی ساختہ گزمی میزائل ٹینک شیکن میزائل ہے اور کوئی بھی ٹینک اس کے سامنے ٹھیر نہیں سکتا اس خبر کا پہنچنا تھا کہ ییروشیلم میں ایک قیامت برپا ہو گئی اور اسرائیل کے اخبار نے لکھا کہ حضباللہ کوئی عام مجاہدین نہیں ہے بلکہ تجربہ کار فوج ان کے پاس موجود ہے اور عالی قسم کے میزائز بھی موجود ہیں اس خبر نے اسرائیلی عوام کو بھی حواس باختہ کر دیا لیکن ان کو ابھی یہ بھی علم نہ تھا کہ حضباللہ کے پاس ایران کے تیار کردہ راکڑ بھی موجود ہیں جو ستر کلو میٹر کی دوری تک دشمن کی خاک اڑا سکتے ہیں حضباللہ نے ایرانی راکڑوں سے بھی اسرائیلی فوج پر برپور حملے کیے ان حملوں کے نتیجے میں اسرائیلی فوج پسپائی کا شکار ہو کر پیچھے ہٹنے لگی دوستو اس کے بعد یوں ہوا کہ اسرائیل نے امریکہ کی طرز پر حملے شروع کر دیئے یعنی امریکہ پہلے فضائی حملے کرتا ہے اور اس کے بعد زمینی حملے تاکہ دشمن کی فضائی طاقت کو کم کیا جا سکے اور پھر زمینی فوج سے اس کی زمینی فوج کو ختم کیا جا سکے اس طرح اسرائیل نے بھی لبنان پر فضائی حملے شروع کر دیئے اور بیروت کے ہوائی اڈے پر خوب بمباری کی لیکن دوسری طرف حضباللہ نے ایرانی راکڑوں سے اسرائیل کے ٹھکانوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا جس وجہ سے فلسینی علاقوں میں چھین لاکھ کے قریب یہودی نقل مکانی پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے وہ علاقے خالق کر دیئے اس کے ساتھ انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف مظاہرے بھی شروع کر دیئے جس کی وجہ سے ان کے مکان چھن گئے اور انہیں دوسرے شہروں میں پناہ لینا پڑی اس جنگ میں اسرائیل کا بہت جانی و مالی نقصان ہوا اور فو کے قریب اس کے ٹینک بھی تباہ ہو گئے لیکن پہلے اسرائیل نہتے فلسینیوں کو شہید کر کے سمجھتا تھا کہ بڑا کارنامہ کر رہا ہے اور اس کے اپنے فوجی محفوظ رہتے تھے لیکن حضباللہ نے اسرائیل کو وہ سبق سکھایا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی دوستو یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے جتنے بھی فلسینی شہید کیے وہ ہوائی حملوں کے ذریعے شہید کیے لیکن مجاہدین نے اسرائیل کو جو بھی نقصان پہنچایا اسرائیل نے امریکہ سے پاکستان کی شکایت کی اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ میزیل پاکستان نے حضباللہ کو دیئے ہیں اور یہ بھی معلوم کیا جائے کہ کتنی تعداد میں دیئے ہیں تو دوستو پاکستان کی آئی ایس آئی نے امریکی انٹیلیجنس کو بتایا کہ یہ میزیل مجاہدین کو روس کے خلاف دیئے گئے تھے اور این ممکن ہے کہ وہ حضباللہ کے ہاتھ لگ گئے ہوں اس لیے پاکستان کو معلوم نہیں ہے کہ حضباللہ کے پاس کتنی تعداد میں یہ میزیل ہوں گے اس بیان نے اسرائیل کے حوصلے پس کر دیئے اور اس نے پسپائی کا ارادہ کر لیا اس طرح پاکستانی میزیلوں کی مدد سے ایک طاقتور ملک کو دن میں تارے دکھائی دینے لگے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پساند آئی ہوگی ویڈیو پساند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگار کیے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رہیے گا اللہ نگے بات